موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سورہ عراف آیت نمر 128 میں فرمایا کہ بن اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کیے ائی موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف ہوتی تھی آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا فائدہ ہوا ایمال اللہ کے یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام دیا آج کے حالات اور ماحول میں ہمارے لئے یاد رکھیے نسخہ ایک کیمی آہا ہے اس کو اچھی طرح سے دماغ میں رکھیں سورہ عراف آیت نمر 128 موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم قال موسیٰ یا قومی قال موسیٰ لی قومی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینو باللہ واسبرو استعینو باللہ واسبرو اللہ کی مدد طلب کرو اللہ سے مدد مانگو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ اور سبر کرو ابھی آپے سے باہر نہیں ہونا ہے ابھی غلط اقدام نہیں اٹھانا ہے ابھی ابھی آپ کو راکٹ نہیں حملہ کرنا ہے ابھی آپ کو آگے بڑھ کے نہیں کرنا ہے آبیل مجھے مار والا قصہ نہیں کرنا ہے یاد رکھئے یاد رکھئے میرے بھائیو یہ غلط ہے استعینو باللہ واسبرو اللہ کی مدد پہلے حاصل کرو اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد تب آئے گی جب آپ مومن بنیں آپ کا عقیدہ صحیح ہو توحید پرست ہو مناج سلف پہ آپ رہیں سنت رسول کی شاہدائی بنیں تب جا کر آپ اچھے اخلاق و کردار کے ابحامی بنیں یاد رکھئے شکلوانی رحمہ اللہ کے ایک اور فتوہ ہے انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کی مشکلات دو چیزوں میں ہیں ایک یہ توحید کنہوں نے فراموش کر دیا اور اچھے اخلاق کنہوں نے چھوڑ دیا عقیدہ توحید اور اچھے اخلاق و کردار کنہوں نے آج فراموش کر دیا ہے آج ہم سلفیوں کنہوں نے کہا ہم سلفیوں کا یہ پرابلم ہے یاد رکھیں میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو سوچیں اور شیک واقعی حکیم تھے اس امت کے لیے بہت بڑے محدث تھے رحم اللہ و رحمتن و واسیہ یاد رکھیں میرے بھائیوں اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یہ دو کام کرو سبر کرو کنٹرول میں رہو اس کے بعد کہ یہ زمین اللہ کی ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا اس کے وارث بناتا ہے اللہ تعالی زمین کے وارث بنا کر حکومت دیکھے بھی آزماتا ہے حکومت چھین کر بھی آزماتا ہے اللہ دیکھنا چاہتا تم کیا کرتے ہو جو حکومت پانے کے بعد ظلم ڈھا رہے ہیں ان کا خاتمہ ہونا ہے ہونا یاد رکھو اور جو حکومت ختم ہونے کے بعد بھی ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی عبرت حاصل کرنا ہے ظلم نہ کرو نہ ظلم نہ سہو یاد رکھیں میرے بھائیو والآقبت للمتقین موسیٰ علیہ السلام نے کہا آخری جملے پر گوھر کریں اللہ کی مدد حاصل کرو سبر کرو اور یہ سرزمین اللہ کی ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا وارث بناتا ہے وارث بنا کر اللہ دیکھنا چاہتا ہے لیکن انجامکار والآقبت للمتقین انجامکار متقین کے لئے ہے تم متقی بن جاؤ تم متقی بن جاؤ پرزگار بن جاؤ حدیث ولی کو میاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا سبخاری کی وہ حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعنی یہ حدیث قدسی ہے اللہ کہتا ہے من آدھا لی ولی فقد آدھنتو بالحرب جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں اللہ کے ولی کون ہے اللہ کے ولی کون ہے اللہ کا ولی ایمان اور عقیدہ توحید بن جاؤ متقی بن جاؤ والعاقبت للمتقین انجامکار متقی لوگوں کے لئے ہیں اللہ کے ولی بن جاؤ اللہ کیا کرے گا اب حدیث قدسی کو سن لے جو میرے ولی بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں ایمان اور تقوی کے بعد میرے اولیاء اللہ نے خود فرمایا اس حدیث میں فرائز کی پابندی کرتے ہیں نوافل کا احتمام کرتے ہیں میری قربات اور محبت کے اقدار ہو جاتے ہیں ان کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں ان کی آگ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں یعنی ان کے ہاتھ پیر اور آگ کان کی میں حفاظت کرتا ہوں ان کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی کے ہاتھ پیر کان مونہ اللہ کے ہیں اعوذ باللہ یہ بات نہیں ہے اس کے بعد آخر میں کہا اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتے ہیں میں ان کو پناہ دیتا ہوں پروٹیشن دیتا ہوں اللہ کی پناہ اور پروٹیشن میں آنا چاہتے ہو اللہ کے ولی بن جاؤ ایمان تقوی فرائض سنن نوافل اور سنت رسول اخلاق اور عقیدے کے ذریعے سے میرے بھائیو آج مسلمانوں کا یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنایا کرو اور آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے سرعہ ہجر کی آخری آیتوں میں یہ پیغام دیا ہے اے نبی ہم جانتے ہیں کہ کفار و مشیقین آپ کو پریشان کر رہے ہیں ستا رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں ظلم کے پہاں ڈھا رہے ہیں کرنا کیا ہے کہا کے دیکھو اللہ کی تسبیح تامید ذکر اذکار اور عبادتوں میں مصروف رہو یاد رکھو اللہ کی عبادت مرتے دم تک کرتے رہو تو اللہ تمہارے استماعی انفرادی سارے مسائل کا حل کرے گا تم کو یہ کرنا چاہیے حضر نگرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پیغام دیا اب آخری بات